ملک بھر میں کئی سال بعد ایک ہی روز ماہ رمضان کے آغاز کا امکان رویت حلال کمیٹی چاند ڈھوننے کے لیے آج بیٹھے گی چاند نظر آنے کے واضح امکانات ہیں محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ادھر سعودی عرب مشرق وستہ تلکی انڈونیشیا ملیشیا اور مشرق وعید میں آج پہلا روزہ ہے شدید گرمی میں ہر کوئی بے حال میدانی علاقوں کا پارہ پینتالیس سے اوپر پہلے چند روزے بھی انتہائی گرم ہوں گے محکمہ موسمیات نے بتا دیا ادھر وزیراعظم کی سہرو افتار میں لوگ چنڈنگ نہ کرنے کی ہدا ہے شہر قائد میں پانی کے بہران پر ایم ڈی ووٹر بورڈ میز باؤدین پرید مستعفی ادھر قائم علی شاہ کہتے ہیں کہ پانی پر سیاست اچھی بات نہیں عوام حکومت سے اچھی توقعات رکھیں سنامی آج آزاد کشمیر سے پکرائے گا پرندری میں جلسے کی تیاریاں مکمل سیج سیاد کھلاری کپتان کا خطاب سننے کے لیے پرجو بھارتی جاسوس کو لدھرشن خاص مقاصد کے لیے پاکستان آیا وہ جاسوس ہے اس لیے کانسلر رسائی نہیں دی گئی بعض ممالک اقتصادی رہداری منصوبے کے خلاف ہیں جالی شناختی کارڈ رکھنے والے اب نہیں بچیں گے وزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو شیف سٹی پروجیکٹ کا بھی افتتا کر دیا بجٹ برغیر پلاننگ کے پیش کیا گیا حکومت کی ترجیحات بھی بازے نہیں ہوئی اپوزیشن لیڈر خودشیتیا نے بجٹ کو بغیر سمت قرار دے دیا کہتے ہیں ٹی او آرز پر ڈیڈ باک برقرار ہے حکومت ہمیں اس تڑکوں پر دھکیلنے سے باز رہے لاہور کے اسادزہ کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری شدید گرمی بھی ٹیچرز کو ہٹا نہ سکی قوم کے میماروں کا مطالبات کی منظوری تک ٹس سے مس نہ ہونے کا اعلان ادھر پہ روز پور روڈ پر فیکٹری مالکان اور ورکرز نکل آئے بدترین ٹرافک جیم پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیرہ جون کو طلب سولہ سو پچاس ارب کا بجٹ وزیر خزانہ آئیشہ غوث پاشا پیش کریں گی پھر قیاتی منصوبوں کے لیے پانچ سو پچاس ارب روپے مفتر وقت نیوز نے بجٹ کی تفصیلات حاصل کرنی گا آزاد کشمیر میں عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کاغذات نامزدگی سولہ جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں پولنگ 21 جولائی کو ہوگی الیکشن کے بعد ہماری ہی حکومت قائم ہوگی مسلم لیگ نون کے وزراء کی پریس کانفرنس اور لاہور کے لیڈی ایچی سین اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے ماں اور بچات جان بہت لواحقین کا احتجاز ڈاکٹرز سے تلق کلامی وزیراعلا پنجاب کا نوٹس واقعے کی ریپورٹ طلب کرنی